تو پاکستانی اگر تو بچنا چاہتے ہونا تو ڈالر میں انویسٹ کرنا چھوڑ تو ابھی آج ڈالر جو ہے دس سو روپے کمی پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ بہت زیادہ نیچے آئے گا ڈالر تو میرا ایک مشورہ آپ لوگوں سے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ ڈالر میں نہ کرے انویسٹمنٹ کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ تو ہوگا لیکن جب آپ کو نقصان ہوگا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس سے تو سب سے بری بات ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ کریں بچلی میں انویسٹمنٹ کریں الیکٹرک میں انویسٹمنٹ کریں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور یہ لائف ٹائم آپ کو صرف منافع دے گی کبھی بھی نقصان نہیں دے گی اگر آپ پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا ریڈ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا آپ جہاں مرضی آپ دیکھ لیں جس نے بھی پروپرٹی لیا وہ ایک سال بعد دو سال بعد اس میں آپ کو پروپرٹ دے کے جائے گی کبھی بھی لوس نہیں دے کے جائے گی کبھی بھی پروپرٹی کی مجوہ نیچے نہیں آئے گی اور اگر آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں ایک منزل دو منزل تین منزل کی تو آپ اس کو رینٹ پر دے سکتے ہیں آپ کو اس کا رینٹ آئے گا اس کا اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ صرف زندگی میں ایک بار اس کی کوسٹ آتی ہے اس کے بعد آپ کو اس پر خرچ نہیں کرنا پڑتا وہ صرف اور صرف آپ کو صرف اور صرف رینٹ میں آپ کو بچہ دے گی ہمیشہ آپ کو رینٹ آتا رہے گا اور برچت دیتی جائے گی یہ فائدہ اس کا اور ڈالر دیکھ لیں آپ یہ ڈالر جب گرے گا تو یہ سو سے بھی نیچے آئے گا لوگوں کو لگ رہا ہے یہ مسنوئی مسنوئی تھا اوپر جا رہا تھا مسنوئی کی شکل میں باقی اب جب نیچے آ رہا ہے تو پھر یہ جن لوگوں نے ڈالر رکھا ہوا ہے ان کو سمجھ آئے جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اتنا نقصان یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کتنا نقصان ہوگا ہمارے ساتھ تو آپ بچل میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ بچلی میں جب آنے والی چیزیں ہیں تو وہ گاڑی ہیں وہ ابھی سب بچلی پہ چلنے والی گاڑی ہیں ایک سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد سب بچلی پہ چلے گا پٹرول ڈیزل والی باتیں ختم ہو جائیں گے جب دنیا ترقی کرے گی تو آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر انویسٹمنٹ کریں جس کا آپ میں فائدہ ہے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ ایک بیلڈنگ بناتے ہیں تو آپ کی جو اگلی آنے والی نسل آنے والی نسل ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی اپنے بچے گلیں آپ سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے ڈالر قرید رہے ہیں یہ نقصان ہے اگر میٹھے ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں